exercise number 8.5 8.5 میں آپ کو کچھ algebraic expressions دینا ہے جنہیں آپ نے addition یا subtraction کا rule apply کرتے ہوئے solve کرنا ہے بلکل مشکل نہیں ہے سوال سوال بہت زیادہ آسان ہے جیسے آپ نے unit number 5 میں simplifications پڑی تھی بلکل اسی طرح سے آپ نے اس chapter میں بھی simplify کرنا ہے لیکن وہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس whole numbers یا fractions تھی یا decimals تھے یہاں پہ ہمارے پاس algebraic expressions ہے یعنی ہمارے پہ variables کے ساتھ mix ہو کے numbers آ رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہے a plus curly bracket a plus round bracket a plus a plus a bracket ساری close اور اوپر bar آگئی ہم نے bar کا rule کیا پڑھاتا ہے اگر bar سے پہلے minus کا sign آ جاتا ہے تو ہم bar کے اندر جو sign ہوتا ہے نا اسے change کر دیتے ہیں اگر وہ plus ہے تو minus میں convert ہو جاتا ہے اور اگر minus ہے تو وہ plus میں convert ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس یہاں bar سے پہلے plus کا sign ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے simple bar کو ختم کر کے as it is values کو لکھ دیں گے اب ہم نے next میں کیا کرنا ہے پہلے round bracket کو solve کرنا ہے round bracket میں دونوں plus ہو رہی ہیں یعنی دونوں values کے درمیان میں plus کا sign ہے آپ انہیں plus کر دیں a plus a plus a total کتنے a ہو جائیں گے 3a میں نے یہاں پہ round bracket کو ختم کیا اور answer کیا لگ دیا 3a next دیکھیں جی a میں 3a کو plus کیا تو 4a again 4a میں a کو plus کیا تو 5a 5a اس کا answer پہلا سوال انتہائی آسان تھا صرف آپ نے plus کرنا تھا کوئی plus minus b چیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو question number 2 اور 3 same ہے 4 یہاں پہ میں آپ کو کروا رہی ہوں 4 question میں دیکھیں اب 12 سے پہلے minus کا sign ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 12 سے پہلے کیونکہ minus ہے تو اس minus کے sign کو آپ نے ختم minus کے sign کو دیکھتے ہوئے اندر والا sign جو کہ positive x کو convert کر دینا ہے کہ اس میں negative یعنی minus کے sign میں ہمارے پاس answer کیا جائے گا minus یہ plus x minus x کے ساتھ cancel ہو جائے گا میرے پاس answer بچ جائے گا minus 2x ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی same value positive بھی ہو اور negative بھی ہو تو وہ دونوں آپس میں cancel ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے x اور x کو plus کیا یہاں پہ plus minus minus 2x آ گیا x اور x کو plus کیا تو 2x minus 2x as it is ایک plus میں ایک minus میں دونوں cancel تو 2y ہمارا answer بن جائے گا چیک ہے next دیکھیں question number 5 وہ بھی اسی طرح سے کرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ نے rule کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے round bracket round bracket میں دونوں کا variable same ہے یعنی y square ہے 3 میں سے 2 minus کیا 1y square x y کا variable اور y square کا variable different ہے تو یہ as it is دونوں نیچے آ جیں گے x square x y اور y square 3وں variable کیوں کیوں پہ different ہے تو کوئی addition subtraction نہیں ہوگی اس کا answer یہ آ جائے گا